اوزباللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے صاحب گرکن برادرم عویس اپیل کے یوم شہادت کے تنازل میں جمعیت کے سانچیوں نے گزارش کی کہ آج ہم ان کی کچھ یادوں کو شیئر کریں اور پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت میں جوہاں ہے سپیل بھی نے تضبوط اسلامی جمعیت طلبہ کے یونٹ کی حیثیت سے شروع سے ہے اور اب بھی عقیدن ہے اور اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اس نے طلبہ کی تعداد کی بنیاد پر اپنے افراد قوت کی بنیاد پر بڑی تعداد میں پنجاب بھر سے آئے ہوئے اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے وہ تمام طلبہ اور ساتھ ساتھ طلبہ بھی کہ جو یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں انہیں نہ صرف اسلام کے بنیادی اصولوں سے روشناس کروایا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو تصور دین اور نظام دین ہے نظام معاشرت ہے اس کو بھی بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی سرگرمیوں کے ذریعے پنجاب یورسٹی کی اسلامی جمعیت طلبہ نے پیش کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جمعیت کا اثر پنجاب یورسٹی میں نہ صرف طلبہ میں ہیں اور طالبات میں ہیں بلکہ اصحاب زیکرام، نون ٹیچنگ سٹاف اور وہاں رہنے والے افراد بھی اسلامی جمعیت تصاریبہ کی اس مصفت کاوش سے کبھی انکار نہیں کرتے کہ جمعیت کا یہاں ہونا نہ صرف پنجاب یورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن کے دائرے کے اندر رہ کر تمام اکیڈمیک ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ایکسٹرکریپلور ایکٹیویٹیز کو پرموٹ کرتے ہوئے وہ چیز نہ صرف اسلام کی سربلندی کا سبب بنی ہے بلکہ طلبہ کے اندر چھوپیمی صلاحیتوں کو نکھارنے کا سبب بھی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ ادارہ صرف اور سبس کی ایک کشمہ کشمے رہا اور ہمیشہ یہاں پر اسلامی رمیت طلبہ نے ایک قوت حاصل کی ایک طاقت حاصل کی اور یہ قوت اور طاقت ہمیشہ جننے پلے یا تو ووٹ کی بنیاد پر حاصل کی یا طلبہ و طالبات کی بڑی حمایت کی صورت میں حاصل کی اور آج کے بھی اس معاشرے میں یا تو آپ ووٹ کی کے ذریعے عددی قوت حاصل کر سکتے ہیں اور اگر یونین کا نظام نہیں ہے تو اس کے بعد آپ طلبہ کی بڑی سرگرمیاں کروا کے کسی طرح میں طلبہ و طلبات کو سنشریف کروا کے کروا سکتے ہیں اسے بنیاد انسٹی میں جننیت کی اس پوری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کشمہ کش رہی ہے جب آپ ایک بڑا ایونٹ کرواتے ہیں اور آپ کی ہر کلاس روم کے اندر آپ کے ناظم ہیں آپ کا ایک نظام موجود ہے تو یقیناً اس کشمہ کش کے نتیجے میں رد عمل بھی آتا ہے بعض اوقات اسادزہ کی طرف سے بھی آتا ہے بعض اوقات انتظامیاں کی طرف سے بھی آتا ہے بعض اوقات طلبہ ہی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو رد عمل دیتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے اسلامی جمعیت طلبہ نے پنجاب یورسٹی میں ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جو پنجاب یورسٹی میں آج تک کسی اور طلبہ تنظیم کی طرف سے نہیں رہی یا طلبہ گروہوں کی طرف سے نہیں رہی اس سے قبل بھی 1994 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے چار پانچ ساتھی شہید ہوئے اور ان کو ایک مخالف فرقہ ورانہ طلبہ تنظیم میں شہید کیا صرف اس لیے کہ جمعیت غیر فرقہ واریت کا پرچھم بلند کرتی ہے اور سب کو اسلام کے دائرے کے اندر رہنے کی بات کرتی ہے اسی طرح 2006 میں بھی جب نامو سے رسالت کی تحریک چل رہی تھی تو تب بھی یہاں پر ایک ہوسٹر میں شہادت ہوئی تھی اور اسلامی جمعیت طلبہ نے نامو سے رسالت کی تحریک کو بھی بہت اچھی انداز میں احسن انداز میں چلایا تھا اسی طرح 2012 میں بھی کچھ مخالف طلبہ کے جو لوگ تھے ان کی طرف سے اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک واہم ذمہ دار برادرم عویس عقیل کو شہید کیا گیا تھا اور یقیناً وہ آٹھ سے آٹھ سار پہلے شہید ہوئے اور اس وقت وہ رب تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں اور وہ ایک جنت کے اندر ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گی ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی اس طالب المانع زندگی میں ایسے طلبہ سے ضرور انسپائریشن لینی چاہیے کہ جو بروقت نمازیں بھی پڑھتے ہیں قرآن کا اور دین کا علم بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ان تمام طاقتوں کو بلکارتے بھی ہیں کہ جو کسی نہ کسی دائرے میں اسلام کے نظام کو جو ایک فکری نظام ہے ایک تعلیمی نظام ہے اس کو بھی برداشت نہیں کرتے کیونکہ طالب المانع کی حد تک تو یہی چیزیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ فکر کا پرچار کرتے ہیں عقیدہ کا پرچار کرتے ہیں مصبت روئیوں کو اوپر موٹ کرتے ہیں لیکن طلبہ کے لعول کے اوپر بھی اگر یہ ادم برداشت کا کلچر ہو تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے سانعات بھی ہوتے ہیں عقیدہ سقیل بھائی کے حوالے سے پیکرِ الفت کے عنوان سے ایک کتاب ہم نے مرتب کی تھی دو ہزار بارہ میں ان کی شہادت قدار اس پہ ہمقدم کا ایک خصوصی نمبر بھی آیا تھا اور اس کے بعد پیکرِ الفت کے عنوان سے وہ کتاب بھی موجود ہے اس میں عویس بھائی سے بہت سارے افراد نے لکھا بھی ہے اور اس میں بہت ساری تحریریں بھی ہیں اور اس میں ہم نے اس پاس کی کوشش بھی کی کہ عویس بھائی کی پیدائی سے لے کر اور ان کی شہادت تک ان کے تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ جو ان کا تنظیمی سفر رہا اس کے حملے سے بھی بڑی تفصیل اس کے اندر موجود رہے تو آپ کے لیے سب سے اہم تو یہ ہوں گا کہ آپ اس کتاب کا نہ صرف متعالہ کریں بلکہ اس کتاب کو یقینہ آپ کو مرکز جمعیت سے یا پنجاب یونیسٹی کے مرکز سے مل سکتی ہے عویس بھائی سے میرا اپنا تعرف تو اسلامی جمعیت طلبہ کی صوبائی ذمہ داری کے دوران ہوا جب میں جمعیت کی پنجاب جمعیت کی میری ذمہ داری تھی شمالی پنجاب کی تو اس طرح عویس بھائی کی ذمہ داری جو ہے وہ مختلف جبوں پر رہی اور اس میں گجرات یونیورسٹی بھی ہے گجرات جمعیت بھی ہے پھر اس کے بعد سیالکورٹ جمعیت کے بھی ان کے پاس ذمہ داری لگی سمریال جمعیت میں بھی انہوں نے کام کیا جو ان کا آبائی علاقہ بھی ہے اور یہاں تک بھی جب پنجاب جمعیت میں میری ذمہ داری لگی تو عویس بھائی کی ذمہ داری ہم نے مختلف ذمہ داریوں کے بعد گجرہ والا دویو ہوں کے لگے یہ علاقہ حافظ آباد اور گجرہ والا سیالکورٹ اور نارو وال کے چار اضلاح پر مشتمل ڈویجن تھا جو جمعیت کا تنظیمی طور پر اور اس ڈویجن میں عویس بھائی بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اسی عرصے میں پنجاب جمعیت میں کچھ تنظیمی تبدیلیاں ہوئیں اور میری ذمہ داری لی پنجاب جمعیت میں دو ہزار دس کے میڑ میں لگی اور جب میں وہاں منتخل ہوا تو میں نے پھر اس وقت جو نظم تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ عویس بھائی جو میرے ساتھ صدای شورا کے اپن بھی تھے اور گجرامار ڈویجن کے نازم بھی تھے ان کو بھی میرے ساتھ پانا امتخل کیا جائے کیونکہ عویس بھائی جامعہ میں کام کے حوالے سے بھی اس سے پہلے گجرانچ انیورسٹی میں کام انیشیئیٹ کرنے والے جو ہمارے افراد تھے ان میں عویس بھائی بھی ایک تھے اور اسی طرح انہوں نے مختلف دھی لاکھوں میں بھی کام کیا تھا اور وہ خاص طور پر سینٹرل پنجاب کی اس کم انگلی کے اندر جو سٹوڈنٹ پولیٹکس تھی اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی تھے عویس بھائی کا تعلق بھی ایک اچھے دین گھرانے سے تھا عویس بھائی کے نانا جو ہیں ان کا جمعہ سلامی کے اندر بڑا کنٹریبیشن ہے اور اسی طرح ناز بھائی کے والدہ ان کی بہنیں یہ ان سب کا یہ پورا ایک تحریکی گھرانہ تھا اور اس وجہ سے بہت سارے کزنز ماشاءاللہ وہ اس تحریک کے ساتھ جمعیت کے دور میں وابستہ ہوئے اور جماعت کا بھی حصہ ہیں اس لیے گھرانے کی پرورش بھی بہت ہی تحریکی اور فکری بنیاد پر تھی ساتھ ساتھ بہت کم عمری میں پانچ شہروں میں اور یونسٹی میں کام کرنے کے ایک اچھا تجربہ بھی تھا لہٰذا کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ عویس بھائی کا پجار مینسٹری کے اندر داخل ہوا اور اسی داخلے کے بعد عویس بھائی نے جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں شروع کر لی اور اسی طرح جب ہم وہاں پر لوگ کالج میں عویس بھائی کی ذمہ داری لگی علاقہ غربی میں عویس بھائی کی ذمہ داری لگی اور اور اولڈ کیمپس میں عویس بھائی کی ذمہ داری لگی اور ادرز لی ہے کہ پجارب ایرسٹی کے تقریباً ستر فیصد ساڑھ ستر فیصد علاقہ دہات میں منتقلی کے بعد عویس بھائی نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور اس میں جو سب سے اہم ان کا کنٹریبوشن تھا جس وقت عویس بھائی نے ذمہ داریوں کو سنبھالا تھا اس میں اولڈ کیمپس میں ان کا کنٹریبوشن بہت جاندار رہا علاقہ غربی سے انہوں نے ایگیشیٹ کیا تھا جمعیت کے کام کو جس میں اسلامی سینٹر کا علاقہ آتا تھا سوشالوجی کا علاقہ یا میس کمیونکیشن کا علاقہ وسیلی کے اندر لاو کالیش تھا اس وقت اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے ادا کیا اور اس پورے عرصے میں یہ عرصہ تقریباً عویس بھائی کا تقریباً ڈیڑھ سے دو سال کا عرصہ ہے پندیابی نسکی کی ذمہ داریوں میں کہ وہ ہر چھ مہینے بعد مختلف جنگوں کے نازم بنے اور ان ذمہ داریوں میں جو سب سے بڑی ان کی کنٹریبوشن رہا وہ یہ رہا کہ انہوں نے ہر جگہ پر ایک نئی ٹیم تیار کی جو آج بھی آدھے کہ راکہ غربی کے اندر انہوں نے ایک ٹیم تیار کی پھر لاو کالج کے اندر انہوں نے ایک ٹیم تیار کی پھر عویس بھائی نے اولڈ کیمپس کے اندر ایک ٹیم تیار کی اور یہ تمام ایریاز تھے کہ جب کچھ وجوہات کی بنا پر یہاں پہ کام کمزور ہو گیا تھا اور جہاں جہاں انہوں نے نظامت کی ذمہ داری تیار کی وہاں وہاں ایک اچھی ٹیم تیار کی اور آج بھی ان سے وابستہ افراد جو ہیں جو باب میں جنیت کے رکن بھی بنے جنیت کے ذمہ دار بھی بنے وہ سب عویس بھائی کی اس عادت کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت کم بھکت میں لوگوں کے ساتھ دوستی مجھار ہوتی ایک ان کی بڑی خوشکوار بات ہمیشہ مسکرہت کے ساتھ ہمیں یاد رہتی یہ کہ کھانے پینے کے بہت شوقین تھے تو ایک دفعہ کسی اجلاس میں میں نے کہا کہ آپ بروقت پہنج جائیے گا کوئی اجلاس تھا یا کوئی تنظیمی کمیٹی ہوگی تو وہ کچھ تاخیر سے پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہوں کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ لاہور سے باہر کسی لائفے پہ کھانا کھانے کیلئے گیا تھا اور ہم سب بائکس پہ بانگئے تھے اور باپسی کی طرح تھوڑی تاخیر ہوگی تو شوار کرتے تھے ہم بھی میس کا کھانا کھا کھا کہتے ہیں بندہ تنگ آجاتا ہے تو عویس بھائی کی خاصیت ہوتی تھی کہ رات کو دن میں کیمپس کے اندر کام کیا کرتے تھے شام کو ہوسٹلز میں ہوتے تھے تو شام کو پھر ہمارا سرکل بن گیا تھا شورہ کے جو ہمارے افراد تھے عویس بھائی تھے دیگر افراد تھے سب یہی کوشش کرتے تھے کہ لاہور کے مختلف علاقوں کے اندر وکلز کے اندر جا پھانا کھائیں تو ان کی خوشگوار یادے ہیں ان کی شہادت کے بعد بھی ہم اکثر کسی ہوتل میں جاتے ہوئی تو ہمیں آ رہا تھا تھا کہ عویس بھائی کے ساتھ پہلی بار ہم یہاں پر آئے اور بڑے اچھے قصے اور بڑی اچھی چیزیں ان سے وابستہ رہی کھانے پینے کے حوالے سے خوشگوار ماہول کے حوالے سے گپ لگانے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے حوالے سے اور جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ چونکہ وہ کم مدت کے اندر بہت سارے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتے تھے تو اس کی اجتماع عام بھی ہوا اور اس اجتماع عام میں عویس بھائی کے علاقے کی ذمہ داری تھی تو میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اجتماع کی مصروفیات اس قدر تھی کہ ہر کوئی پورے بلک سے ہزاروں لاکھوں طلب آئے بسوں کو منیج کیا اور ہمیں محسوس تک نہیں دیا کہ بنجار انیورسٹی کے اندر یا بنجار انیورسٹی کے چاروں طرف روڈ کے اوپر ٹرائفک جو ہے اس کا پلان خراب گوا اور جو کے پورے بلک سے بسے جائیں تھی اور سیکھروں بسے تھی اور ان ساری بسوں کو بڑے خوبصورت انداز میں آویس بھائی اور ان کی ٹیم نے اجتماع عام 2011 کے موقع پر منیج کیا اور ساتھ ساتھ پولیس ڈیلنگ ہماری بہت زیادہ رہتی تھی کیونکہ اجتماع تھا کچھ انتظامیہ کے ساتھ ایشیوز بھی ایسے چل رہے تھے کچھ پرابلمز اس کے اندر رہتی تھی تو اس میں پولیس کی انتظامیہ کو ساری ڈیلنگ عویس بھائی کرنی جاتے تھے اور اس ڈیلنگ کے اندر ایک اچھی طریقے سے وہ معاملات کو سنجھایا بھی کرتے تھے سارے معاملات کو لے پر چلتے تھے عویس بھائی کی شہادت مئی 2012 میں ہوئی حق نماز بھائی کسی بجے سے اپنے گھر گئے تھے تو پائے مقام نازم کی ان کی ذمہ داری تھی تو پنجاب انیورسٹی میں ان کی شہادت سے پہلے ان کی شہادت سے مطالق تو نہیں لیکن کسی اور معاملے پر کوئی مسئلہ ہوا تو اس وقت میں سیور لائن کالج کے دورے سے نکل رہا تھا اور کمپس سے گزرتے میں ایسی عویس پہ کھون کیا کہ آپ کہ کہ پر ہیں ویرین میں ایک معاملہ آیا ہے اور کیا معاملہ کیا ہے اس کے وارے میں معلومات لینی ہیں کیونکہ اس کے کچھ ہی دیر بعد بجے لاہور کے علاقہ شمالی تھا اس کے دونوں نے یہ تحقی کہ ہم پنجاب انسٹی اول کیمپس کے سامنے بڑا مشہور جوس سینٹر تھا اب بتا نہیں ہے یعنی حافظ جوس سینٹر نام تھا تو ہم نے وہاں پر اپنا ٹائم رکھا اور بھی دو تین ساتھی اور بھی تھے اور ہم نے وہاں پر بلاقات کی اور سارا معاملہ کے حالے سے جو بھی تھا وہ زیر بحث آیا یہ میری عویس بھائی سے آخر ملاقات تھی اور اس کے بعد پھر میں اپنے دورے پہ چلا گیا وہ واپس اپنے ہسٹل چلے گئے اور اسی شام میں پھر ہمیں یہ اطلاع ہوئی کہ عویس بھائی کو جنہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے ان کو کچھ لوگ فائر کر چلے گئے پندرہ اپر فروٹ شاپس کا ایڈیا جو پجاب انویس سٹی ہیں وہ بڑی اچھی طرح واقف ہیں اور وہاں پر عویس بھائی موجود تھے شام کے وقت میں رات کے وقت میں تقریبا محال بن عیشہ کی نماز کے قریب کا وقت تھا اور اس وقت جو ہیں ان کے قاتل آئے اور انہوں نے عویس بھائی کو فائر کیے جو ان کے جسم کے نچلے سے لگے اور عویس بھائی اس طرح بڑی حمد کے ساتھ کرسی پر سے کھڑے ہو گئے اور نتیجہ تل ایک فائر ان کے سینے میں دل کی طرف سے نکل گیا اور وہی ان کا cause of death بھی بنا اور اسی وقت پھر عویس بھائی کو وہاں ساتھی جنرہ گاڑی میں لاز گی خریب جنہ ہسپٹل میں لے لیکن جب تک میں لاہور کے شمالی علاقے سے جنہ ہسپٹل تک پہنچا تو عویس بھائی شہادت ہو ہسپٹل کے وائر جنہ غفیر تھا اور بڑی تعداد میں طلبہ وہاں کھڑے تھے ان کے بہت سارے دوست احباب کھڑے تھے جنہ کے بڑے کارکمان کھڑے تھے عویس بھائی کام ملچیرہ دیکھا اس کے بعد ہم نے جو بھی معاملات تھے انتظام بھی آگئی تھی پولیس آگئی تھی جمعی تیم نے جو بھی موقع کے اوپر میڈیا کو موقف دیا اور اسی وقت ایک انگازہ ہو چکا تھا کہ کن لوگوں نے عویس بھائی کے اوپر حملہ کیا رات کو پر عویس بھائی کے غصر کا انتظام کیا گیا صبح پنجاب انیورسٹی کے لاؤ کالج کے لاؤ میں موقع بھائی کا نماز جناتا پڑھا بڑا ہی جذباتی منظر تھا طلبہ جن کو میں عام طالب رمکی حیثیت سے جانتا تھا چونکہ اس وقت میری جمعیت مرکز میں ذمہ داری تھی اور اس سے تقریبا پانچ ماہ پہلے میں بھائی رسٹی کی ذمہ داری ان سے مستلوز چلا گیا تھا اور اس میں لوگ گلے مل رہے تھے ایک کیفیت تھی اور ان کے لئے دعائے مختلف بھی کٹ رہے تھے وہی پر ہمارا یہ معاملات جنازے سے پارے ہونے کے بعد پھر لوگ یونسٹری کی بسز میں اور اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم سمریال چلے گئے تھے عویس بھئی کے گھر اور وہاں پر عویس بھئی کا جنازہ ہے جو دوسرا اور آخری جنازہ ہے محافظ عدریس صاحب نے پڑھایا ان کے بلکل گھر کے ساتھ ملحق جو نون ہے ایک سکول کا غالبن آہاتا ہے وہاں پر جنازہ پڑھا اور سیال پورٹ تو گجرات اور پشاور اور منتان اور ناجانے کہاں کہاں سے نوجوان جنہیت کے کارکنات جماس سلامی کے افراد عویس بری کے جنازہ پڑھنے کے لئے آئے تھے اور اس موقع پر بڑی صبر اور تحمل کے ساتھ جنہیت کی ٹیم نے بھی مظاہرہ کیا اپنی قاتلوں کو ڈھوننے کی اور حکومت کو آلٹیمیٹم دینے کی لیکن صبر کا دام کسی کارکو میں ہاں سے نہیں چھوڑا مجھے آج بھی یاد ہے کہ جنازے کے بعد ہم تطفیم کے لئے ان کے گھر کے قریب ہی قبرستان میں عویس بھئی کی تطفیم ہوئی اور جب ہم ان کے تطفیم کے لئے گئے تو عویس بھئی کے بڑے بھائی جو ہیں وہ ان کی نیت کے ساتھ تھے اور غالبا عویس بھئی کے قزن جو جنگ کے تھے وہ نہیں پہنچ پائے تھے جنازے میں تو ہم منتظر تھے کہ وہ کسی طرح پرستان پہنچ جائیں ان کا چہرہ دیکھ لیں اور اس کے گادل کی تطفیم کے لئے مجھے یاد ہے کہ میں بلکل عویس بھائی کے پاؤں کی گانے کھڑا ہوا تھا اور سرھانے کی جانب ان کے والد صاحب تھے اور جب ان کے قزن آئے انہوں ان کا چہرہ دیکھا تو آخری بار ان کے والد صاحب نے ان کا چہرے سے کرپن ہٹایا اور ان کے چہرے کے دونوں طرف ہاتھ رکھا ان کے گالوں پر اور جمعہ مجھے آج بھی آن ہے کہ انہوں نے کہا عویس اللہ کے ہمارے اور یہ کہہ کہ انہوں نے ان کا جو کفن ہے اس کا چہرہ چھپایا اور اس کے بعد عویس پر گل ہاتھ میں اتار رہی اور یہ وہ منظر شاید جو جو ساتھی اس وقت دیکھ رہے تھے میرے ذہن میں ہمیشہ ایسے تازہ رہتا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پھر اپنے بھائی کو لہاب میں اتارا اور دعا کے بعد سب اپنے راستوں پر ہوئی عویس بھائی کی شہادت کے کچھ عرصے بعد اس موقع پر تو فوری طور پر نہیں لیکن کچھ دنوں بعد میں دوبارہ ان کے جب گھر گیا تو میں نے عویس بھائی کی والدہ سے برائے راست عذیت کی ملاقات کی اور ان کو صبر کا عظیم پیکر جو ہے اور جب ہم نے کہا افضال بھائی کو کہ آپ عویس بھائی کے لئے ترانہ لکھیں تاکہ ہم ان کی یاد کو کو عمر پھر رولائے گی تو جب میں اس ترانے کو لکھنے کے لئے اس کا کانٹنٹ تیار کر رہا تھا کہ اس ترانے میں کیا کیا جملے ہونے چاہیے کیونکہ اثر میں تو شاہری کی زبان میں افزار صاحب نہیں لکھنا تھا تو میں خاص طور پر عویس بھائی کی والدہ سے ملاقات کا ذکر دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ شروع میں تو جب مجھے اطلاع ملی کہ عویس زخمی ہو گیا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گیا تو ایک لمحے کیلئے تو میں ضرور گبرائی لیکن اس کے بعد میں ایک حمد مندھائی اور صاحبیات کا انہوں نے مجھے خوش نام بتایا کہ ان کے خیال میرے ذہن میں آئے کہ ان کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا اور مجھے دین شہید ہوتے تھے تو میں پھر ان صاحبیات کا خیال ذہن ملا کے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا بیٹا جس کی ہر ماہ کو چاہ ہوتی ہے ان کے بیٹے شادی ہو اور اس کی مہندی ہو اس کی برات ہو اور تقریبات ہو تو میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ انشاءاللہ میرے بیٹے کی یہ ساری خوشیاں جنب کے اندر ہوں گی تو اس ترانے میں جو لفظ ان کی والدہ کے حوالے سے بھی ہے وہ اس تناظر میں ان کی والدہ کے حقیقی خیالات پر مبنی ہی ہے تو اس پورے خاندان کو حقیقت میں بہت ہی سابق خاندان پایا اور والدہ سے ملاقات کے بعد جو ہمارے اپنے حوصلے بہت کمزور ہو گئے تھے بہت ہم اس کا اظہار تو شاید نہیں کر پاتے تھے کہیں پر بھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ستوکین فان تھے نظم کہتا تھا بدرات جاؤ بدرات چلے جاتے نظم کہتا تھا سیان کوڑ کی زمیداری لگ گاتی تھی نظم کہتا تھا ڈیویژین کی زمیداری ہے نظم نے کہا پجاب انرسٹی کی زمیداری ہے پجاب انرسٹی میں آج غربی میں آج اللہ کاللج میں آج مختصر مدت کے اندر غالباً دو سالوں کے اندر انہوں نے مختلف طرح کی زمیداری جنگو عدا کی تو اس لیے کیسے ساتھی کو کھونا یقیناً ہم سب کے لیے ایک بڑا ہی پریشان کل تھا لیکن ان کی والدہ سے علاقات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ایک خوصلہ ہمارے پہنس موجود ہے بات میں محترم امیر جماعت اس وقت سید منور حسن صاحب ہوتے تھے انہوں نے وہ بھی عویس بھئی کے گھر گئے ہم ان کے ساتھ گئے لیا قبرود صاحب بھی صرح صاحب مستق نائب امیر جماعت تھے اور غالباً خیبر پختون خواہ میں سینئر منیسٹر ہوتے تھے فائناس کے وہ بھی گئے محترم قاضی حسین احمد نے بقاعدہ مجھے فون کر کے عویس بھئی کے لئے تازیت کی اور کہا کہ ان کے گھر جانا چاہتا ہوں وہ بھی ان کے گھر گئے اور بعد میں ایک شہادت کانفرنس بھی ہوئی تھی سبریال میں غالبنی ایسیار خورت میں خالی مرحوم اس کے اندر بقاعدہ عویس بھئی کے شہادت کی کانفرنس میں تشریف لائے تھے حالانکہ ان جنوں کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی اسے یہ کچھ عرصے بعد محترم قاضی صاحب کا بھی کچھ عرصے بار انتقاء ہو گیا تھا اس عویس بھئی کی شہادت کو جمعات کی قیادت نے بھی بہت محسوس کیا کیونکہ پنجاب انیورسٹی جیسے ایک مضبوط اسلامی جمعیت طلبہ کے یونٹ میں کچھ ایسے عوواش نوزوانوں کی طرف سے اویس بھئی جیسے دلیل اور ایک مضبوط اور ایک کام کرنے والے اور ایک فالس آتھی کی شہادت نہ رہی کسی سانیہ سے کم نہیں تھی آج بھی آج آج جنازہ پڑھ کے بعد پنجاب انیورسٹی پہنچے تو اس وقت تک میں جائے وقوعہ پہ جائزہ نہیں لے سکا تھا کیونکہ بہت ہنگامی سی کیفیت تھی تو ہم اس جائے وقوعہ پہ پہنچے جس کو سین کیا تھا پولیس میں اور وہاں پہ عویس بھائی کا خون اور وہ پورا ایک منظر آج بھی میرے ذہن میں ہیں لیکن بڑی بہادری کے ساتھ عویس بھائی جٹ کے کھڑے ہوئے اور شاید اسی کھڑے ہونے میں ہی ایک فائر لیکن زندگی تو اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کسی بھی سبب کے نتیجے میں ہو سکتی ہے عویس بھائی کا کیا پیغام ہے ہمارے لئے عویس بھائی کا پیغام ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر انہوں میں اپنے آپ کو پیش کر دیا جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ نظم کی عطاق خاص طور پہ جب آپ ایک ایسی سٹیج کے اوپر ہوں کہ جب گھر والے بھی کچھ عرصے بعد آپ سے امید کر رہے ہوں کہ آپ تعلیم مکمل کرنے کے بعد معاشی میدان کے اندر آکے گھر کی ضروریات بھی پوری کریں گے اور اس دوران آپ کو تعلیم دارہ بھی بار ہاں تبدیل کرنا پڑ رہا ہو کبھی گھر آت اور کبھی در نہ ہو اس دوران پہ نظم بھی آپ کو کبھی ادھر موف کروارہ ہے تو یہ اطاعت کا ایک بہت بڑا سنبل تھا جو میں نے زندگی میں اگر کسی تارکن میں دیکھ ہے تو وہ اغیس اکیل نہیں کیونکہ ہم نے پایا اسی طرح اغیس پہ کی دوسری خاصیت جو میں شروع میں ذکر کی کہ وہ ایک حقیقی معنی میں دائی تھے اور دائی اس اعتبار سے تھے کہ وہ ہر جگہ دعوت کا کام کرتے انہوں نے کہیں اپنی شخصیت کا ایسا اثر نہیں چھوڑا کہ اگر میں چلا گیا تو میرے بعد بھی کام نہیں ہوگا بلکہ انہوں نے اپنی شخصیت کا اثر چھوڑا کہ جہاں سے جاتے تھے وہاں ایک اچھی ٹیم تیار کر جاتے تھے تاکہ ان کے جانے کے بعد بھی یوٹین کام کرتے اور یہی وجہ ہے کہ جتنی ریپڈ چینج ان کی ذمہ داریوں کے اندر دو ڈھائی سال یا تین سال کے اندر آئی تو اس کا سبب ہی لئی ہے کہ بہت کم وقت کے اندر کسی فرد کو اپنا متبادل جو تیار کر لگ تیسی بات عویس بھائی کی تھی کہ عویس بھائی کے اندر ہم نے ہمیشہ دلیری دیکھی تھے ہمیشہ جو ڈرتے نہیں تھے کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اس میں آگے بڑھ گر اپنے آپ کو پیش کرتے تھے گنار صاحب یہ کام نہیں کر سکتا یا اس کام کے لئے یہ طریقہ ہو سکتا چوتھی چیز یہ کہ طریقے کو بنانے میں میتھ ڈیزائن کرنے میں تنظیمی اپروچ کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی اپروچ ان کے پاس بڑی مصبت ہوا کرتی تھی یعنی جب میں ان کے ساتھ اکیلا بیٹھتا تھا کہ یہ کام کس طرح ہوگا تو وہ بخائدہ مجھے یہاں دے جیسے بندہ کاغذ پینسل کے اوپر لکھتا ہے تو اس طرح اشارے کے ساتھ یا کاغذ پینسل پر لکھ کہ یہ ایسے ہوگا اس کو ایسے کرنا ہے تو پھر ہم یوں کریں گے تو اتنی مدت کے اندر یہاں تک پہنچ جائیں گے دوسری بات ان کی پبلک ڈیلنگ بہتر تھی یعنی پنجاب یونسٹری کے اندر ہمیں عموما اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ کوئی نہ کوئی جارہانہ قدم کسی نہ کسی سانتھی کی طرف سے اٹھا دیا جاتا تھا جس رد عمل سانتزا کو جینا پڑتا تھا بعض اوقات انتظام میں بھی کیونکہ آپ اٹھنچلی ایسی چیزیں نہیں کرتے لیکن مذاکرات تیم میں کوئی نہ کوئی ایسا فرث ہو جاتا ہے جو غصے کے اندر آجاتا ہے اور معاملہ ڈسٹرک بھی ہو سکتے تھے ہو جاتے تھے لیکن اب ایس بھی ہم نے دیکھا کہ حکمت کے ساتھ اسادزہ کو ڈیر کیا کرتے مجھے آج بھی یاد ہے کہ اسادزہ کے علاوہ جو اس زمانے میں ہمارے اس ایریے کا جو لاہور کا پنجاب رسکی والا ایڈیا حال بات پولیس میں اقبال ٹاؤن کہلاتا تھا اس کے ایس پی نے کہا کہ فلا فلا کو نہ بھیجا کریں لیکن عویس کو بھیجا کریں کیونکہ وہ جب آتا ہے تو وہ معاملات کو سجھا دیتا ہے باقی فلا فلا کوئی آتا ہے تو یہ ان کی جو ایک پبلک ڈیلنگ کی سکیل تھی بڑی ہی جاندار ہوں بھیجرین تھا عویس بھائی سے انسپائر بہت سارے کارپوں ہیں اور عویس بھائی کے ساتھ یقیناً کام کرنے والے لوگ آت جمعیت کا حصہ تو نہیں ہے وہ مختلف جبوں کے اوپر اپنی ذمہ داری آدھ کر رہی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر لمحہ عویس بھائی کی انسپائریشن کے نتیزے میں ایک تو ان کے لئے جنت میں آلہ مقام کی دعا ہمیشہ کرتے نہیں چاہیے عویس بھائی کی فیملی کے ساتھ یقیناً ہر جمعیت کی اپنی روایات ہیں کہ ہر دور کی جمعیت ہی شہدہ کے گھروں کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے اور یہ طبیل عرصے سے جمعیت کا روایت ہے کہ نظم تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن ہر دور کی جمعیت ہی شہدہ کے گھروں کے ساتھ رابطہ رکھ 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 لئے جمعیت کے کارپناہ کو کہ وہ اپنی روایت کو آگے منتقل کریں اور شہدہ کی فیملی وں کے ساتھ ہی تھے جب پنجاب رسولی 1994 کی شہادت ہوئی تھی تو ایک دفعہ سے ضرور رابطہ رکھ رکھ تاکہ تاثر پیررز کا اور اس کی فیملی کا اسلام جمعیت طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کا اوپر قرار رہے عویس بھئی کے قاتلوں کے حوالے سے سوالی نشان رہا ہے اور ابھی بھی اس کیس کو جمعیت کے ثابت ہی لے کے چل رہے بہت قریب بھی پہنچے ہیں معاملات کے لیکن انفورچنیٹ چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ابھی تک جسے کہتے ہیں کہ کوئی کیاپ ریکردار تک معاملات کو نہیں پہنچا سکے لیکن اس حوالے سے رابطے اس حوالے سے ہمارے باہمی رابطے بھی جو ہماری سوپ کی تھی بھو بھی اور اپنین آج کی جمعت کے ساتھ بھی جو ہماری رابطوں میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ مجھے آج بھی راکٹر وصیم مختر مرہوم جو ہمارے عصو پنجاب جماعت کے عمیر تھے ان کی ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے کہ انشاءاللہ فاتل ضرور انشاءاللہ مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ان تمام شہدہ سے ضرور انسپائریشن لینی چاہیے ان کے کریکٹر کی وہ تمام خوبیاں جس کے نتیجے میں وہ بڑی تعداد میں طلبہ کے دلوں کے اثر کرتے تھے اس کو جاننا چاہیے ان پر عمل درامت کرنا چاہیے ان کے والدین سے رابطہ رکھنا چاہیے ان کے دوستوں سے رابطہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اللہ اس بھائی کو جنت کے اندر عالم وقام دے اور ہمیں بھی راہی حق کے اندر ایسے تمام اپناس کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے جس کے نتیجے میں اسلام کی سب اندر سے واقع دوان الحمد اللہ رب اللہ موسیقی